ہاں پر نیکس ٹاپک ہے ای سی جی بول کی طرف دیکھئے گا ایلیکٹرو کارڈیو گراف گراف یہاں پر مشین کا نام ہے مشین کو بولتے ہیں گراف اور جو مشین سے پرنٹ آؤٹ آتا ہے اس کو بولتے ہیں گرام گھان رکھنا گراف کس کا نام ہے مشین کا اور جو اس سے پرنٹ آؤٹ آئے گا اسے کیا بولیں گے گرام گراف کس کا نام ہے مشین کا اور جو اس سے پرنٹ آؤٹ آئے گا اسے کیا بولیں گے گرام نام کو پکڑیے کارڈیو مطلب ہرٹ ایلیکٹرو مطلب بجلی دل میں جو ایلیکٹریکل ایکٹیوٹی ہوتی ہے ارثات ایسے نوٹ دوارا بجلی پیدا کرنا اسے ایلیکٹریکل ایکٹیوٹی پیدا کرنا اسے ایلیکٹریکل ایکٹیوٹی پورکنجے فائپر تک پہنچنا دل میں ٹوٹل ایکٹیوٹی گھٹنا ہے جو چل رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا دل دھڑک رہا ہے بھائی صدی بات ہے اگر بجلی نہ پیدا ہو تو کیا دل دھڑکے گا بولتے ہی نہیں ہو یاد دل میں جو بجلی پیدا ہو رہی ہے بجلی ایسے نوٹ سے ہوتے ہوئے ایلیکٹریکل کی دیوار تک پہنچ رہی ہے اس گھٹنا کو ریکارڈ کرتا ہے کونسی مشین ای سی جی ایلیکٹرو کارڈیو گرام سمجھنا تم نے دیکھا ہوگا کئی بار پکچروں میں دکھاتے ہیں ہیروین اندر لیٹی ہوئی ہے ہیرو ہسپتال میں باہر کھڑا ہوا ہے اور دیکھنا مشین میں پیپ پیپ دیکھا ہے پیپ پیپ ہیروین چپائیں ارے باتا ہیروین کا کام لڑ گیا بولو یار ان کا دل ایرسٹ ہو گیا ختم ہو گیا کارڈیک ایرسٹ ہیروین کی ڈیتھ ہو گئی پکہ پھر ہم لوگ شوق دیتے ہیں ہاں ہاں ارے تین بار مارا جاتا نا شوق ایک دو تین تین بار تین بار میں اڑ گئے تو تمہاری قسمت اور نہیں اڑ گئے تو تمہارا کام لگ گیا صرف تین ہی بار دیا جاتا شوق تین بار شوق اس لیے دیا جاتا ہے کہ کیا پتا ہو اس بجلی کے حرکت کے بڑے سے دل دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جائے نہیں سمسپائے بات کو اور بہت بار پیشنٹ بچتا ہے ایسا نہیں بہت بار پیشنٹ بچتا ہے اس شوق دینے سے سمجھنا کیونکہ بھائی وہ ایلیکٹرکل شوق جو ہوتے ہیں سوچو کتنا جھٹکا دیتے ہوں گے اس کے ساتھ پوری باڈی اٹھ جاتی ہے میں ہی دیکھا ہے کبھی پکچروں میں دیکھاؤں گا شوق آتے شاتی پہ پوری باڈی بچے سوکو راتی اور پھر کیا پتا کس کے پہ پھر واپس بپ بپ بولو ہے میں زندگی میں ایک بار ضرور چاہوں گا کہ میرے ساتھ ایسا ہو نہیں نہیں یہ بیچ والا ہو لیکن ادھر ادھر دونوں والا ضرور ہو بیچ والا تو ہو میں ایک بار جا کے آنا چاہتا ہوں مجھے دیکھیں تو کیا کیا مہال جلدہ اوپر کیا سسٹم ہے اوپر کھانے بھی نہیں گوستا کیا سب صحیح ہے کی نہیں آئیں اب مجھے ایک بات دکھاؤ میں نے ایک لیکچر میں آپ سے بولا تھا کہ جو دل بجلی پیدا کرتا ہے وہ بجلی ختم نہیں ہوتی وینٹکل کی دیوار سے ہوتے ہوئے کہاں چلی جاتی ہے باڈی میں اب اگر آپ کو کسی کا ای سی جی ناپنا ہے تو سیدھی بات ہے ہم باڈی سے ان امپلس کو اٹھا لیں گے اور ہم اندازہ لگا لیں گے اب تم کہو گے سر جب دل نے پیدا کی اس سمیں انٹینسیٹی کیا ہوگی زیادہ بعد میں انٹینسیٹی کیا ہو جائے گی کم تو کم انٹینسیٹی کو بھی تم بڑھا سکتے ہیں مشین کی مدد سے اور ہمیں پتا چل جائے گا کہ دل میں سارا بجلی والا سسٹم آئیڈیال ہے یا نہیں اگر آئیڈیال سے کچھ بھی بجلی میں گل بڑی آئی مطلب اس کے دل میں کیا ہو رہی ہے دیکھ کت کتے لوگوں نے اسی جی کرایا ہے آج تک لڑکوں میں کسی نے اسی جی آج تک کرایا ہی نہیں دل ہے سالوں کی پتھر ہے اچھا اب سنو ہم دو ہر سیمہیں یہ بگراتے ہیں کیا رہے کیوں کیونکہ میں سب سے زیادہ اپنے ہر اپنے آپ سے کرتا ہوں بینہ کسی شک اور بھائی سیدھی بارے میری ہیلک سب سے اوپر ہاں وہی دنیا کی ہیلک کرا ہو جائے میری ہیلک میں کلا ہوئی ہے اور ہمارا سب کچھ نورمل آتا ہے اے ٹو زیڈ لنگز لیور ہر بس برینی گر بڑھ آتا ہے برین آتا ہے پاڑل ہے لنگز ان سب تنہ تن ایک دم ہو کے سپایرومیٹری کرا چکے چھے سو ایمل ٹائیڈل وولم آتا ہے میرا چھے سو ایمل اسی لئے تو سگریٹ کوئی بیکوں سے میں کم کر رہا ہوں جب تک میں پانسو نہیں بہنچا دوں گا پہلے آتا تھا ساڑے چھے سو گیا ساڑے چھے سو سے ساچ سو اور آئیڈیل کتنا ہوتا ہے پانسو تب ہی تو نوٹس کرو جب میں رہا تھا میں گہری سانس لیتے پھر رکھتے نہیں لڑا تار بولتے چلے جاتے ہیں آجھے زیادہ چیٹر ایک سانس پر نکال دیتے ہیں آگلی سانس پر چیٹر کھاتا ہو بکلکی میرا ٹائیڈل وولیم جاتا ہے ہم کیا کریں میرے لنگ سب پھیلتا ہوں گا تو مجھے لگتا نیچے تک آتے ہو لیکن تو نیچے با لنگ آ جاتے ہو یہ بھی ایک سوچنے کا مشہ ہے اب سنو میری بات تو ہوتا کیا ہے جب آپ ECG کرائیں گے تو ایک نرس آئیں گی وہ کچھ گوند جیسا بلکل چپ 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 مال ہوگا ٹھیک ہے وہ ہلکا سا یہاں لگائیں گی ہلکا سا یہاں لگائیں گی اور دل لیفٹ کی طرف سکھا ہے کی رائی لیفٹ اس لیے لیفٹ اینکل کا جیس کی کرتی ہے یہاں پر گوند یہاں لگے گا یہاں لگے گا اور یہاں لگے گا تین جگہ وہ گوند نہیں ہوتا منا وہ ایکشوری میں ایک طریقے کا کنڈکٹر ہوتا ہے تاکہ بجلی توراں پکڑ لیں نہیں سمجھ با ہے بات کو جس سے الیکٹرکل ایکٹیویٹی توراں پکڑ لیں جائے عطاعت میں توراں کنڈکٹر ہوتا ہے کنڈکٹر سمجھتا ہونا ہے جس سے بجلی آسانی سلی جائے اور ای سی جی سے ای سی جی سے تین لیڈ نکلی ہوتی یہ پٹا پہلے کے جمانے میں سمنا ٹک ہوا کرتا تھا اب پھٹاک سے پرانت ہو جاتا بہت تیکنیک آ چکی تو ایک لیڈ لگائیں گے لیفٹ رسٹ پر رائٹ رسٹ پر رسٹ مطلب کلائے ایک لیفٹ رسٹ پر اور ایک لیفٹ اینکل پر سمجھ گے جب آپ کو دل کے در سکھا ہے لیفٹ سائل دونوں ایک لیفٹ رسٹ ایک لیفٹ رسٹ اور ایک لیفٹ اینکل سمجھ گئے سمجھ گئے اور لوگ کہتے ہیں سائل سر ڈانس بہت اچھا کرتے ہیں سائل سر یہی ریکویٹ کرتے رہتے ہیں میرے بل میں چلتا ہی رائٹ رسٹ لیفٹ رسٹ لیفٹ اینکل بکتا لیکن مان لیجے آپ کو ایک ایک examination پرفیکٹ چاہیے تو right wrist left wrist left ankle کے ساتھ دھیر ساری lead لگا دی جاتی ہے چیسٹ پر سمجھ گئے بات کو تو ECG کا بالکل accurate گراہ بن جاتا ہے ایک دم clearے والی بات عام طور پر کہاں right wrist left wrist left ankle detail میں کرنا ہے right wrist left wrist left ankle and multiple leads are attached to the chest سمجھ گئے بات کو چاہیے پر ڈھیر ساری lead لگا دی جاتی ہے اب سمجھنا ECG بہت detail میں آپ لوگ ECG کو بہت گلت پڑھ لیتے ہو آپ لوگ کے اندر بڑی خرابی ہے کہ آپ کہہ دیتے ہو اگر آپ نے کہی پڑھا ہوگا تو آپ کہہ دیتے ہو کہ P wave کا مطلب ہوا کہ Atria contract ہو گیا گلت بلکل گلت بات اے پاپی ہونک ہے call آ رہا تھا تو اٹھاؤ گے کسی کا بھی ہو کلاس کے ٹائم کوئی call وال دے ہم لائے موبائل اپنا بتاؤ اور نہ میں اتنا ایمپورٹنٹ انسان ہوں کہ میرے بغیر کسی کی گاڑی رکھے گی اور نہ تم اتنے ایمپورٹنٹ ہو تو کام دو گھنٹے بات کی ہو جائیں گے بہت امرجنسی ہے کوئی مر گیا بھائی تو بھی میں کسی کام کا نہیں تو بھی میں زندہ نہیں کرنا ہوں گا وہ سوچنا میں دو گھنٹے بات لے گا بولو بیٹا رات میں دس کے بعد رو لیں گیا دے گھنٹے کام ختم ہیپورٹنٹ اب جو آپ بول دیتے ہو کی پی ویو کا مطلب ہوا ایٹریا کونٹریک کر گیا بلکل غلط بات ہے یہ بھائیہ پی ویو کیوں ویو آر ہو ایس ہو ٹی ہو جتنی بھی ویو ابھی پڑھاؤں گا کہ ساری ویو ایلیکٹرکل ایکٹیویٹی بتاتی ہیں کہ بجلی کا کیا حال ہے سکولنا اور پھیلنا ہم اندازہ لگاتے ہیں یاد کرو میں نے ایک لیکچر میں آپ کو بہت کلیر کیا تھا کہ اگر مان لوں میں بجلی ہوں یاد کرو ارے میں نے کہا تھا کہ اگر مان لوں میں بجلی ہوں ٹھیک اگر بجلی حلد کے اس پوائنٹ پہ ہے دیکھو میرا ہاتھ میرا پیر دیکھو بجلی اگر اس پوائنٹ پہ ہے سمجھنا تو کیا وہ ریزن سکولے کا ترنل نہیں جب بجلی آگے بڑھے گی تو پیشے والا مال تب تک سکھڑے گا آہا میں نے کہا تھا بجلی آگے آگے سکھڑن پیشے پیشے یاد آیا میری بات ہی نہیں سننا چاہ رہو تم لوگ یہاں بات سمجھو پہلے ہم کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا کہ اگر بجلی یہاں پر ہے اس پوائنٹ پہ ہے تو بجلی رکے گی نہیں یہاں پر کہ نہیں بھئیہ اب ہم آگے نہیں پڑھیں گے پہلے تم سکھڑو پیشے کانٹریکشن ہو رہا ہے بجلی کا چلنا یہ ایلیکٹرکل ایکٹیوٹی ہے ٹھیک ہے بجلی کے چلنے کی وجہ سے دل کیا ہو رہا ہے سکھڑ رہا ہے تو پہلے بجلی چلے گی کی پہلے دل سکھڑے گا پہلے بجلی آگے بڑھے گی تو اس کے پیشے والا مال کیا ہوگا کانٹریکشن تو آپ کیا یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ بجلی کا چلنا اس کے بعد ایکٹ رہا کیا ہوتا ہے کانٹریکشن دونوں ایک سمیہ پر نہیں ہوتا کیا یہ بات ایک دم کلیئر ہے بھئیہ جب آپ ECG دیکھتے ہیں تو ECG میں ایرر دیکھئے گا ایک میں آئیڈیال لائن بنا رہا ہوں آئیڈیال لائن مطلب جو بیش میں بسے سے کھینس دی جاتی ہے دیکھو ٹھیک ہے اب ادھر دیکھنا جو ویو اس لائن کے اوپر جائے گی بچوں اسے بولتے ہیں پوزیٹیو ویو اور جو نیچے جائے گی اسے کیا بولتے ہیں نیگٹیو ویو سمجھتے جانا جو اوپر جائے گی پوزیٹیو جو نیچے جائے گی نیگٹیو اور اس کو بولا جائے گا زیرو اس کو بولا جائے گا زیرو پلیز من سے دیکھئے گا کارڈیک سائیکل کو آپ الگ پڑھو اور ایسی جی کو الگ پڑھ لے ہو تو آپ سے بڑا گتھا اس دنیا میں کوئی ہے نہیں دونوں کو ریلیٹ کریے کارڈیک سائیکل من میں چلا لو سب سے پہلے کیا تھا جوائن ڈائی سٹول بولتے ہی نہیں ہو یار جوائن ڈائی سٹول ایٹری اور منٹیکل اس سمجھ کیا تھے ریلیکس کیا ابھی کسی نے بجلی پیدا کری ہے کیا ابھی کوئی بجلی چلوال رہی ہے اب اس سمجھ جوائن ڈائی سٹول تو جب کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے تو کیا یہ کچھ اوپر نیچے ہوگا اے یار ایسی جی دل کی الیکٹرکل ایکٹیوٹی بتاتا ہے جوائن ڈائی سٹول کے سمجھ پہل نہ کسی نے بجلی پیدا کری تھی نہ بجلی چلی تھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا تو اس سمجھ یہ لائن ملکل نورمل سنتے جانا میری بار اب کیا ہوگا اوپر دیکھو 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 وولٹیج نہ پڑا ہے وولٹیج ایسے نورڈ نے بجلی پیدا کری پہلا گھماؤں بن گیا اور پہلی ویب کو ہم نے بول دیا پی پکہ پی ویب پر پتا چلا کہ بجلی ایسے نورڈ نے کیا کر دی ہے پیدا ایک دم کلیر ہے دل میں بجلی کی سپیڈ اتنی فاسٹ ہے اتنی فاسٹ ہے کہ یہ بات تو پریکٹیکل ہے کہ جب بجلی چلے گی تو اس کے پیچھے سکڑن ہوگی لیکن یہ اتنا فاسٹ ہوتا ہے اتنا فاسٹ بجلی رکتی تو بھن سنجھ کر جاتی ہے 0.8 سیکنڈ کی کارڈیک سائیکل ہے 0.8 سیکنڈ میں ایک کارڈیک سائیکل ختم ایک بار دل جو پورا ناٹک پڑے ہونا 16-17 سٹپ کا 0.8 سیکنڈ ایک سیکنڈ سے بھی 0.2 کا اتنی دل میں گھٹنا گھڑی آتی ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ پی ویو پر اوپر آپ چاہیں کہہ دو ایسے نورڈ پروڈیوسز ایمپلس جتنا پڑھا رہا ہوں اس سے باہر ایک سوال نہیں آسکتا ہے اس کے بہت نیچے ہوگا سوال اس سے اوپر وہ پوچھے ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہم NCIT کے دھاگے کھول دے رہے ہیں اب ہم کارڈیک سائیکل سے ریلیٹ کر دے رہے ہیں انہوں نے ریلیٹ کر کے نہیں دکھایا ایسے نورڈ پروڈیوسز ایمپلس ایمپلس مطلب بجلی بولو یار لیکن اتنی تیز بجلی بھاگتی ہے کہ پیو نے کوئی کہہ دیا جاتا ہے کہ ایسے کی ایٹریہ سنو تو میری بار ایسے نورڈ نے بجلی پیدا کری اور ایٹریہ سے گزر بھی گئی نہیں سمجھتا ہے میری بار ایسے پر ایسے پر بولو نہیں بولو نہیں بولو نہیں بولو نہیں بولو نہیں سیکل گزر بھی گئی پر ابھی ویڈرکل تک نہیں پہنچی ہے پیو سنو کی بات ہی نہیں سنوی پی ویو جب بنی پہلی ویو کب بنے گی جب ایسے نورڈ کیا پیدا کرے گا بجلی بجلی پیدا بھی ہوئی اور بھن سے ایٹریہ کو کراوس بھی کر گئی بولو یار اب میری بات سنو دو شب دو جب تک کلیر نہیں کرو گے میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا دو شب دو پہلے کلیر ہو جاؤ جب آپ کے بیچ میں نیورل سسٹم چلے گا تب آپ کو یہ ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا اس پہ پورا دو لیکچر لیتا ہوں میں ڈی پولرائیزیشن ڈی پولرائیزیشن میری بھاشا میں سمجھنا میری بھاشا میں سننا بیٹا ابھی تو نہیں سمجھا پاؤں گا اس کے دو لیکچر ہوتے ہیں دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے اور دونوں گھٹنا گھٹی کیسے ہے یہ ہے کیا یہ کوئی بات مت کرو ابھی جتنا بول رہا ہے اٹھا سنو ٹھیک ڈی پولرائیزیشن کا مطلب سنو اوپر بجلی گزر رہی ہے ابھی اتنا سنو ری کا مطلب بجلی گزر چکی ہے میں پھون پہ بات کر رہا تھا ہاں میں پھون پہ بات کر رہا تھا اپنے دوست تھے میں نے کہا بھابی گزر رہی ہے ہاں ہاں بھابی گزر رہی ہے کہاں ہو بھائی بھابی گزر رہی ہے کہاں ہے کہاں ہے ابھی بھابی گزر چکی ہے نہیں سمجھ بھائی یہ دونوں الگ الگ بات ہے بھابی 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 بھولو بھابی ایسی کوڈنگ لینگوز بات کیا کرو پگلے کام بھی ہو جائے اور پتہ بھی نہ چلے بھابی 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 پڑھے لے ہوتا ہے اس میں بہت برا لگتا ہے لیکن یہی بات کا موٹیویشن ہوتا ہے جب دوست پکچر دیکھنے جائیں آپ کا بہت تیج مان ہے کہ دیکھیں گے دیکھیں گے لیکن آپ نہ جاؤ اور آپ پڑھتے ہی رہو یہ آپ کا موٹیویشن ہے یہی آپ بات میں ڈیالوج جہل ہو گئے کہ میرا سر پھٹ رہا تھا میں سر کی کلاس کر رہی تھی پی وے پر ایسے نوڈ نے بجلی پیدا کریں اور بجلی ایٹریہ سے گزر رہی ہے ارتھا ڈی پولرائیزیشن آف ایٹریہ بول دو آؤ منا اب بجلی ای بجلی ایسے نوڈ سے ہوتا ہوا ای بی نوڈ ہاں دیکھو ایوی نیٹس ہوتا ہوا ایوی بندل رائیڈ بندل لیفت بندل پورکنجے فائیبر بینٹیکل کی وار ارے سر اے ہمارے ویو نیچے کیوں گئے ویو نیچے کیوں گئے ابھی بتایا تھا سالو پوسٹیو ویو پڑھنا ہے نیگٹیو ہمارے سلیبس میں نہیں ہے ایک دم کلیرے والی بات ویو نیچے کیوں جاتی مجھ جانو ہے مجھ جانو مجھ جانو نہیں پوچھے ٹھیک ہے اب یہ جو ویو بنی ہے ادھر دیکھو ادھر اس کو میں نے بول دیا کیوں اس کو پی بولا تو اس کو کیا بول دیا کیوں سرابل اوپر اس ویو کو کیا بولا کیوں پکا بولے گا یا کیوں ویو بتاتا ہے کیوں ویو بتاتا ہے کی بجلی وینٹرکل تک پہنچ گئی ہے کیوں ویو بتاتا ہے کی بجلی پورکینجے فائبر سے ہوتے ہوئے کہاں پہنچ گئی ہے وینٹرکل میں پکا اب یہ بتاؤ تم نے کبھی بھوکم بناپنے والی مشین دیکھی ہے جندگی پہ دیکھے کیا ہو بھائیا اچھا یوٹیوب پہ دیکھا ہے ارے وہاں میرے ریل ماسٹر آؤ ادھر دیکھو مان لو دیکھو بھوکم میں کیا ہوتا کچھ نہیں ہوتا ایک کارگس کا رول ہوتا ہے اس پہ پین رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جس ٹیبل پہ وہ رکھا ہوتا ہے رول وہ ٹیبل اتنی ہلکی ہوتی کہ ہلکا سب ہلے گی نا سبھی تو کوئی ڈیبل ایسے ہلنے لگے گی ٹھیک مان لو بھوکم باہ رہا ہے رکھو ابھی آنے اتتی جلدی مت لاؤ آگے بھولو بھوکم باہ رہا ہے بھولو بھول رہا ہے بھول رہا ہے بھول رہا ہے آرے بیلدن گر گئی یہ پین کب کب اوپر جائے گا جب بہت تیز دھرتی ہی لے گی بھومی میں کمپنی سکول بھوکم اور دل میں کمپنی سکول بھی کم آگے میرا والا یہ سمجھ گیا نا میری بار یہ ارت کویک نہیں ہے یہ ہرڈ کویک ہے آرکہ دل کا ڈھڑکنا بھی ایک طریقے سے کیا ہے بھٹا اس میں کمپن ہے پورا بھوکم پھا جائے کھا ہے آؤ منہ ایٹریہ سسوس کونٹریکشن بھوکچے کئیسے بھٹا کونٹریکشن بھوکچے یہ کونٹریکشن بھوکنٹریکشن وینڈکل بھاچ وینڈکل بھلا موتی مصال تو کس کا کونٹریکشن بھائیانک ہوگا تو باتاؤ ایٹریہ کے کونٹریکشن ہونے پہ ویپ بھری بنے گی کی وینڈکل کے رٹری ہو گیا کیوں کیوں ویپ کا مطلب بجلی پہنچ چکی ہے بجلی پہنچ پہنچ کونٹریکشن ہوگا کیوں اس کے مار سب that's why ncrt لکھتی ہے کی وینڈکل کونٹریکشن شورٹ لی آفٹر کیوں کیوں پر نہیں کونٹریکشن کرتی ہے وینٹرکل کونٹریکشن شروع ہوگا شوٹلی آفٹر کیو نہیں سمجھتا ہے کیو کا مطلب بجلی پہنچ گئی کہاں پہنچا گی کہاں پہنچا گی وینٹرکل 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 میں بجلی پہنچ گئی وینٹرکل میں بجلی پہنچ گئی یہ وہ کون بتا رہا ہے کیو ہے تو جب پہنچے گی تب ہی کونٹریکٹ کی تھوڑی دیر بعد ایک دم کلیر ہے والی بات تو میں یہاں پر لکھوں گا میں یہاں پر لکھوں گا کیا بولی تُم سنائی دے رہا ہے چو وینٹرکل کونٹریکٹ ایٹ کیو کی شوٹلی آفٹر کیو کونٹریکٹ شوٹلی ہافٹر کیو پھر سنائی دے رہا ہے اور لیکن یہاں لنبی ویو بنی ارے مور مائے نیچے گئی پھر واپس اگر یہ کیو ہے تو یہ کیا ہوگا آر یہ کیا ہوگا بیٹا سچمچھ میں یہ اتنی کلیر نہیں دکھتی سچمچھ میں یہ ویو ایسے دکھتی ہے کہیں کا کیوں کہیں کا اور کہیں کا ایس اس وجہ سے ان تینوں کو ملا کے کہا گیا کیو آر ایس کومپلیکس کیونکہ یہ ویو بہت نسدیک ہوتی ہے کیو آر ایس کومپلیکس اگر پی بے بتاتا ہے کہ ایٹریاز سے بجلی گزر رہی ہے تو کیوں آر ایس بچائے گا کہ بھئی بھولو یار بجلی کس سے گزر رہی ہے وینٹرکل ڈی پولرائیزیشن آف ڈی پولرائیزیشن آف وینٹرکل کلیر ہو تو ہاں بول دو کلیر ہو تو ہاں بول دو پکا چیو پر کونٹیکٹ ہو ہوئا کی شوٹلی آفٹر کی شوٹلی آفٹر کی مجھے ایک بات بتا دیجئے بس جب بجلی گزر رہی ہے کونٹیکشن تب ہی ہوگا کیس کے بعد ڈی پولرائیزیشن آف ایٹریہ مطلب ایٹریہ سے بجلی گزر رہی ہے لیٹس ٹو انسیہیڈی لکھتی لیٹس ٹو لیٹس ٹو مطلب اس کے بعد لیٹس ٹو اس وجہ سے ایٹریل سسٹور ڈی پولرائیزیشن آف بینٹیکل لیٹس ٹو بینٹیکل ڈائی سٹور ہاں سسٹور اگر یہاں تک کلیر ہوں سب لوگ آہاں اگر ہم کلیر ہے آو پھر دوبارہ شروع میں کیا تھا جوائنڈ ڈائیو سٹور ایٹریہ سے بلیٹس مجھے جا رہا تھا بینٹیکل میں پہلی ویب بنی کب جب بول دو ایسے نوڈ نے بجلی پیدا کری یا بجلی ایٹریہ سے گزر رہی ہے لیٹس ٹو ایٹریل سٹور آرہ اب بجلی ایسے نوڈ سے ایوڈ 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 بندل بندل رائے بندل بندل پھر دوبار بینٹیکل کی دیوہ بجلی پران کونٹریکٹ کی شوٹلی آفتر شوٹلی آفتر کونٹریکشن شروع ہو جائے کیوں آر ایس پورا بتا رہا ہے کی بجلی بینٹیکل سے گزر رہی ہے جس کی وجہ سے بینٹیکل میں کیا ہو رہا ہے کونٹریکشن بولتے ہی نہیں ہو یا بولو بھئی یا تمہارے من میں ایک پرشن آ رہا ہوگا مجھے پتا ہے اس کلاس میں ہر ایک بچے کے من میں آ رہا ہوگا کہ آپ ایک طرف بول لہا ہو جب بجلی گزر رہی ہے اس سمیں کونٹریکشن نہیں ہوگا اس کے بعد اس کی وجہ سے ہوگا اور یہاں پر آپ کہہ رہا ہو کی کیوں کے بعد کونٹریکشن شروع اور آپ بولو کیوں آر ایس کا مطلب ہوا بجلی گزر رہی ہے بھائی آپ کہہ رہا ہو کونٹریکٹ کیوں کا مطلب ہوا بجلی بینٹیکل تک پہنچ گئی تکو ہے کیوں کا مطلب ہوا بہت اچھی بات ہے تینکیو تو تکو ہے بتاتی ہے چاہے 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 کیوں میں بتا رہا ہے کہ بجلی بینٹیکل تک پہنچ گئی پرگنجے فائبرز ہوتے ہوئے سمجھے نہیں تو کیوں پہ تو کونٹریکشن نہیں ہوگا کونٹریکشن ہوگا شورٹ لی آفٹر کیوں کیوں آر کیا ہے شورٹ لی آفٹر کیوں اور دوسرے پر آپ ہم سے کہہ رہا ہے qrs کا مطلب ہوتا ہے بجلی ونٹیکل سے گزر رہی ہے اور جب گزر رہی ہے تو کانٹریکشن شوٹ لی اپنے کیوں کیسے ہوا بہت پیاری بات کھلو جا کیونکہ ونٹیکل پورا ایک بار میں کانٹریکٹ نہیں ہوتا ہے دھیرے دھیرے تم لوگ میری باڈی دیکھنا ہی جاتے ہو روز 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 یہ میرے ہاتھ کی مسلس ہیں ان کو شاستروں میں بھائی سے کہا گیا ہے دیکھو مسل کانٹریک کرنے جا رہی ہے ساری مسل ایک ساتھ کانٹریک کر گئی گیا اب سب کانٹریکٹ ہو گئی یہ مسلسے یہ مسلسے کام لے رہا ساری مسل ایک ساتھ کانٹریک کر گئی گیا اس سمیں کوئی زیادہ کانٹریکٹ کی ہو گی کوئی کم کانٹریکٹ کی ہو گی اب ساری کر گئی تو شوٹلی اپنے کی ونٹیکل کا کانٹریکشن شروع ہو گیا تھا کانٹریکشن شروع ہو گیا تھا یہ مد بول دینا پورے ونڈکل بھکچے سمار دیس یہ نہیں ہوا تھا سمجھ گئے جب کیوں آرس ویب بنے گی اس کی وجہ سے ونڈکل کیا کرے گا کانٹریکٹ کلیر ہو تو بتا دو بھئیہ سر جس سمیں ونڈکل کانٹریکٹ کر رہا ہوگا اس سمیں ایٹریہ ریلیکس کر رہا ہوگا تو ایٹریہ کے ریلیکس ہونے کی جو ویب بنتی ہے وہ اس کے پیچھے چھک جاتی ہے کیونکہ یہ تنی بڑی ویب ہوتی ہے کہ وہ ویب دکھتی ہی نہیں ہمیں ایسی جی میں ایٹریہ لیکھ بھائی بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے لیکھو کل میں کرکٹ کل لہا تھا دیکھا نہیں دیکھا کتے لوگوں نے دیکھا ہے جیتے کی ہارے ہار گئے ایک تو ہمارے مہان بولر تھے نہیں یہ تو تھا ٹھیک ہے کہ ایک بھائی سابہ اور تھے انہوں میں میںس کسی ہو دھولی ہے کہ کچھ ہو نہیں بہو مہاریاں ساتھ چاہوا ایک شکا یہ بہان ہے چڑکیں اس کے ادھر نہیں لیے پہ تیری گلتی کتے رن بنائے گئے چھیالیس لیکھو چھیالیس رن لیکھو لیکھو بتا رہا ایٹریل کونٹریکشن کی ویو آہہہہہہم اچھا اےٹریل کونٹریکشن آہہ اےٹریل ریلاکسیشن کی ویو کونٹریکشن کی تو بنتی ہے یہ در پی اےٹریل ریلاکسیشن کی ویو اتنی چھوٹی بنتی ہے نہیں اتنی گاٹو چھوٹی بنتی ہے چھوٹی بنتی ہے چھوٹی بنتی ہے فلسورو فلسورو نہیں فلسورو اور اچھا اور اچھا اور اچھا وہ تو گلتی سے کہو میری لب میری جو گئی ورنہ اگر میری ارینج میری جوتی تو کبھی نہ ہوتی اور اچھا اور اچھا اور اچھا دھونتے رہ جاتے جندگی بھر پھر انت میں میں بھولا ہو جاتا میں کہتا کوئی کل ہو گئی ہے لگو جس کی وجہ سے وینٹرکولر کونٹریکشن کی ویو کی بڑی ویو وینٹرکولر کونٹریکشن کی بڑی ویو بریکٹ میں qrs کمپلیکس qrs کمپلیکس اسے overlap کر لیتی ہے اسے overlap کر لیتی ہے اسے overlap کر لیتی ہے کون میرا ہنس capital لیتر میں ہنس بیٹیا ہا سا اوپر بندی ہنس ہنس s e n c ہنس e z j ایٹریل repolarization repolarization کا مطلب بدلی گزر گئی ہے ہاں بھائی چکی ہے ہنس ایٹریل repolarization ری 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 جب گزر چکی ہے تب ہی تو کونٹریک کرے گا سنو تو d re ری کے ٹائم کونٹریک کر رہا ہوگا لیکو یہ سمجھ گیا نا دیکھ گے ٹائم کونٹریک کر رہا ہو بولو یا ہنس ایٹریل repolarization کی wave e c g میں نہیں دیکھتی ایٹریل repolarization کی wave e c g میں نہیں دیکھتی ایٹریل repolarization کی wave e c g میں نہیں دیکھتی ایٹریل سمجھ گیا نا ایٹریل دیکھو d گزر رہی ہے ابھی کونٹریک کرے گا v اب کر جائے گا ہو گیا ابھی بولڈ پہ جو کچھ لٹھا ہے اسے کچھ نہیں شاپیں گے سمجھ گیا بات کو اسے ہم جب next lecture میں wind up کریں گے پندہ میٹ کا باقی e c g ٹھیک ہے لگ بک chapter اپنی آخری ساں سے لے رہا ہے chapter میں لگ بک اوپر اب chapter سے ایک lecture کا باقی رہ گیا ہے next lecture میں ہم ختم کر لیں گے کل کے lecture میں body fluid circulation اس کے بعد ہم شروع کریں گے breathing and exchange of gases آج کے بات ہی نہیں تک باقی بات کل کرتے thank you بات